شاملیت سب سے پہلے بات کرتے ہیں عدالتی حکم کام کر گیا ہے کراچی سے لا پتہ دعا زہرہ کو بہاول نگر چشتیاں سے بازیاب کرا لیا گیا سی آئیے پولیس نے زہیر کو بھی حراست میں لے لیا درجمان پنجاب پولیس کے مطابق زہیر نے اپنے بھائی کے سسرال میں پناہ لے رکھی تھی دونوں کو کراچی پولیس کے حوالے کر دیا گیا کڑیاں ملتی گئیں پولیس دعا زہرہ تک پہنچ گئی کراچی سے لا پتہ دعا زہرہ بہاول پور کے علاقے چشتیاں سے بازیاب سی آئیے پولیس نے زہیر کو بھی حراست میں لے دیا دونوں کو لاہور منتقل کر دیا گیا دعا زہرہ کی اغوا کا معاملہ سولہ اپریل کو ریپورٹ ہوا پھر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں لڑکی نے پنجاب میں زہیر سے نکاح کا اعتراف کیا والد نے سنہائی کورٹ میں درخواست دی کہ دعا کی عمر چودہ سال ہے قانون کے مطابق شادی نہیں ہو سکتی دعا زہرہ نے لاہور پولیس کو بیان دیا کہ وہ زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن عدالت نے دونوں کو پیش کرنے کا حکم سنایا دعا زہرہ کے والد نے زہیر اور اس کے اہل خانہ سے عدالت سے بار مسالحت مسترد کر دی میرے جو لاہور والے لائر تھے ان سے رابطہ کیا تھا لیکن وہ یہ ایک تریٹننگ وہ یہ تھا وہ کہتے تھے کہ آپ پہلے یہاں سے کیس حکم کریں اس کے بعد ہم مطابق ہو تو یہ تو ایک مزاق والی بات ہوتی لڑکی کو تلاش نہ کرنے اور غیر حقیقی رپورٹ پر آئی جی سندھ کامران فضل کو اہدے سے ہاتھ دھونا پڑا نئے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بھی عدالت میں پیش ہونا پڑا عدالت نے ملزمان کے شناختی کارٹ پاسپورٹ بلوک اور بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم دیا لڑکی کو بیرون ملک جانے سے روکنے اور دس جون تک پیش کرنے کے احکامات